بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میویوٹیوب چینل امی کی چند میں تو کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی افسر ایمان میں ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ایزی سے گولا کباب تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ادھر ایک کلو کیمہ تین عدد پیاز درمیانی سائز کے جن کو ہم نے چوب کر لیا ہے ان کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نچول لیا ہے سبز دنیا سبز مرچ ادرک اور لسن کا پیسٹ چاٹ مسالہ اور ادھر لیا ہے ہم نے بیسن تو ادھر لیے ہم نے کچھ مسالے مسالوں میں کالی مرچ پشک دنیا حلدی سرہ مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اور گرم مسالہ اور نمک یہ سارے مسالے تقریبا ہم نے ایک ایک چمچ لیا ہے اور کچھ آدھا آدھا چمچ لیا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ ہم نے ایک ایک چمچ لیا ہے اور سبز مرچے ہم نے ایک چمچ لی ہیں ان کو بھی ہم نے اچھے سے کرش کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بال بال میں کیمے کو نکال لیں گے اور کیمے کا جو پانی ہے وہ اس کے اندر نہیں جانے دیں گے تو پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی ان کا اچھے سے نچوڑا ہوا ہے بہت ہی زیادہ یہ حوشک ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ساری چیزیں ان میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو کریں گے مکس تو ہم سارے مسالے اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو یہ کم لگتا ہے بیسن تو تھوڑا سا اور اس میں ڈال سکتے ہیں بیسن جو ہے وہ کوابوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اس سے کواب جو ہے وہ ہمارے ٹوٹیں گے نہیں اور ادھر ہم نے ڈالا ہے آدھا لیمبو اس کو اچھے سے نچوڑ لیں اور اب کریں گے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس جب تک کہ یہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور ساری چیزیں مل نہ جائیں تو تقریبا ہم اسے اچھی طرح مکس کر کے تقریبا ہم اسے ایک گھنڈے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ جو ہمارا مکسر ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو ادھر ہم نے ڈالا ہے اس میں تین چمچ گین کیونکہ کیمہ جو ہے اس میں اتنی چربی نہیں تھی یہ کبابوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا اس سے کباب جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹیں گے نہیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ کیمہ جو ہے وہ زیادہ چربی والا ہو تب ہی کباب صحیح بنتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں جو چربی ہے اس کو جوڑنے کا کام کرتی ہے تو چربی کی جگہ ہم نے اس میں تھوڑا سا گیر ڈالا تھا تو ایک گھنٹے کے بعد ہمارا جو مکسر ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ہاتھوں کو آئل لگا کر ہم جو ہے اپنے کبابوں کی شیپ بنائیں گے تو آپ کوئی بھی ادھر پائپ لے لیں کالڈرنگ پائپ جو ہوتا ہے وہ لے لیں نہیں تو پینسل بھی آپ لے سکتے ہیں اور ان سے بھی اچھے سے جو ہے ان کی شیپ جو ہے وہ بن جائے گی تو ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں کہ مکسر جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھے سے بنا ہے اس سے کباب جو ہے وہ ہمارا ٹوٹا بھی نہیں ہے بناتے وقت تو ادھر ہم نے لیا ہے ایک پین پین کو ہم نے ہلکی آنچ پر آئل ڈال کر رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سارے کباب جو ہیں وہ رکھیں گے اور بلکل لو فلیم پر ان کو پکنے دیں گے تاکہ اندر تک جو ہمارے کباب ہیں وہ پک جائیں کیونکہ ہمارا جو کیمہ تھا وہ کچھا تھا تو اس لیے ہم لو فلیم پر ہی انہیں پکائیں گے تو چیک کریں کہ کباب جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں تو ان کا جو پانی ہے وہ بھی اچھے سے خوشک ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو کباب ہیں وہ سارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اندر تک دیکھیں یہ پکے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی ناٹفیکشن سب سے پہلے اور بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور ضرور لائک کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے سپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں حوصلہ افضائی دیتی ہے تو اپنا بہت سارا رکھئے گا حیال انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ